کہ یہ عمران خان صاحب کوئی غلط تو نہیں کہہ رہے وہ میرا خیال ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے وہ صرف کھانے میں نہیں ڈالتے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ان لوگوں سے خود پوچھا ہے کیونکہ میرے پر ایک فیر ضائع تھا ایسا ابھی کی بات نہیں کر رہا میں ماضی قریب کی بات نہیں کر رہا تقریباً دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے تو مجھے ایک بندہ آیا میرے پاس میرے پاس نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے کسی جگہ پر بلایا اس نے مجھے کہا کہ آپ فلاں مسجد میں جمعہ کی نواز پڑھتے ہیں تو آپ وہاں پر جب اپنے جوتے رکھتے ہیں تو بس آپ بڑے لاپرواز سے آدمی ہیں پس جوتے آپ اتارتے ہیں اور اندر مسجد میں چلے آتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور سیدھے جوتے پہنتے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو میں نے کہا یار اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے مجھے پتا اس مسجد میں جوتہ چوری نہیں ہوتا انہوں نے کہا نہیں جوتہ چوری نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے جوتے میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جو کہ آپ کو پتا بھی نہ چلے اور آپ جوتہ پہن لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دو اور آئی گھنٹے کے بعد آپ کا پہلے بلڈ پریشر ہائی ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ہارٹ ٹیک ہو جائے گا آپ کو ہسپٹر لے کے جائیں گے اور پتا یہی لگے گا کہ آپ کی نیچرل ڈیتھ ہو گیا میں نے کہا یار جوتے مسجد میں جوتے اس نے کہا جی یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں میں نے کہا آپ کر چکے ہیں انہوں نے کہا جی میں سمرا دیا ہے کہ ہم یہ چیز بناتے ہیں تو میری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ اب آپ کے جوتے میں وہ چیز ڈالنی ہے تو میں نے کہا اچھا یار بڑی مہربانی ہے آپ کی تو میں نے کہا آپ کو مجھ سے اتنی دردی کیوں ہے اس نے کہا جی میں آپ کو بہت پرانے کابی سالوں سے دیکھ رہا ہوں منیٹر کر رہا ہوں آپ کا کولم پڑتا ہوں تو مجھے ہمیں کہا گیا کہ یہ بندہ اس کو ٹارگیٹ کریں اور اس کے جوتے میں چیز ڈال دیں تو ہم نے ویسی کہا کون آدمی ہے تو پتہ چلا یہ تو حامد میر ہے تو آپ کو ہم نے کافی دن سے واج کر رہے ہیں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم آپ کو مار دیں تو یہ اس لیے میں آپ کو وان کر رہا ہوں اور اگر پتہ چل گیا ان کو تو میری بھی خیر نہیں ہے اچھا وہ جو بندہ ہے میں نے پھر اس بندے کے بارے میں ریسرچ کی یہ کیا ہے تو وہ ایکچولی اس کا تعلق کسی سرکاری ادارے سے نہیں تھا لیکن اس کا تعلق ایک بینڈ آؤٹفٹ کے ساتھ رہا تھا اور اس بینڈ آؤٹفٹ نے یہ چیز جو ہے اپنے بہت سے جو مخالفین ہیں ان پر یہ استعمال کی تھی پھر میں نے اس پر مزید ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول پر چیز استعمال ہو رہی ہے تو یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے اگر وہ آپ کا جو موبائل فون ہے موبائل فون کہیں پڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کو ٹچ کر دیں آپ دوبارہ اس موبائل فون کو اٹھائیں گے آپ کی انگلیاں اس کے ساتھ ٹچ ہوں گی تو وہ چیز ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر چلی جائے سر what is it called what is it called it's a poison or it's in something یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے ڈیڑھ دو سال میں ہماری بہت سے جو اہم شخصیات ہیں جوڈیشلی کی اور اور بھی میں بہت سے شخصیات کے نام نہیں لینا چاہ رہا تو ان کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا موسیقی 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 موسیقی